بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شگفتہ تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے لگے ہیں ہوم میڈ اچار کا مسالہ بلکل نیچرل طریقے سے ہم اسے تیار کریں گے صاف سترہ گھر میں ہم بزار کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی پیوڑ نہیں ہوتے اور نہ وہ صفائی سے تیار ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ اچار کا مسالہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسے گھر میں ہی تیار کریں بزار کا کبھی بھی نہ خریدیں وہ بلکل بھی صاف نہیں ہوتا تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں اچار کا مسالہ سب سے پہلے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون بھر کے ثابت دھنیا لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ لیے سونف یہ ہم اس میں اپنے پین میں ایٹ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون دیکھیں میرے پاس ہے یہ سفیز زیرا اور 1 ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے دیکھیں یہ میتھی دانائیں ساری چیزیں میں نے ایک چمچ سے میجر کی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ رائی یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے یہ ساری چیزیں 1 ٹیبل سپون ہے تینوں اور ایک جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ لیا تھا میں نے سہی ہے تو اب ان سارے مسالوں کو ہم نے کر لینا ہے بلکل ہلکا سا ڈرائے روزٹ بہت زیادہ نہیں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ کالے کی طرف چلا جائے گا تو ہم نے اس کو بلکل ہلکا سا اس طرح سے بوننا ہے اور پھر ہم نے اس کو اب تھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں مسالے تھنڈے کر لیے ہیں میں نے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے ہوندستہ لینا ہے اور اس میں اپنا سارا مسالہ ایٹ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو کوٹنا ہے اکسل لوگ کیا کرتے ہیں کہ چوپر میں ڈال کے اس کو بارک بلینڈ کر لیتے ہیں اس سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہاتھ سے کوٹنے سے آتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو کوٹ کے بلکل بارک کر لیں گے بلکل بارک پوڈر نہیں بنانا تھوڑا سا دردرہ سا رہنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چاہیے یہ دیکھیں اتنا ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے اب ایک ہم اس طرح سے پیالی میں اس کو نکال لیں گے سارے مسالے کو اب اس میں کچھ اور ہم اسپیشل جو ہمارے مسالے ہیں وہ ایٹ کریں گے تو ون ٹیبل اسپون یہاں پہ نمک لیا ہے میں نے لہوری نمک ہے یہ جو آم کھانوں میں یوز ہوتا ہے ون ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون یہاں پہ دیکھیں دھنیا پاورڈر ہے ون ٹیبل اسپون ہلدی ایٹ کریں گے یہاں پہ اس میں ہم اور ون ٹیبل اسپون بھر کے میں نے لیا ہے یہ کلونجی یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ یک جاں ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں زبہ دس ہوم میڈ ہمارا چار کا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بلکل صاف سترہ نیچرل طریقے سے کوئی اس میں گندگی نہیں دیکھیں آپ بلکل صاف سترہ ہمارا آپ اسے بنائیں اور ایک دفعہ بنا کے آپ اس کو سٹور کر لیں اور ہر چیز میں کوئی بھی آپ اچار بنائیں اس میں آپ ایٹ کر دیں لونجی بنائیں آج کل کیریہ آئی بھی ہیں اس میں بھی سیم یہی مسالہ ایڈ ہوگا تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کزا شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ